دشمنان مرتبن در زمینہ سیاسی شبہ آفرینی میکنن امروز صدیق تحرہ ام العیمہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں ولادت باس حادت کی آمد کی مناسبت سے زاکرین اہل بیت اور شورہ اکرام نے رہیبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامرہی سے ملاقات کی اس ملاقات میں رہیبر انقلاب اسلامی نے شہداد ایک ونین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی عظمت و کمالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دختر رسول کے فضائل و معنوی کمالات انسانی فہم و ادراک سے بالاتر ہیں اور ان کا مرتبہ اور معنوی عظمت صرف پروردگار عالم اور اولیاء الہی کی ہی زبان سے سنی جا سکتی ہے جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی سبھی عورتوں کی سردار ہیں اور یہ وہ روایت ہے جس پر شیعہ اور سنی سب کا اتفاق ہے رہیبر انقلاب اسلامی آیت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ عورت کے لیے اسلامی منطق میں ایک واضح نمونہ اور مکمل دائرہ کار موجود ہے فرمایا کہ مسلمان عورت ایمان اور افض سے بارت ہے جس کا کام انسانوں کی تربیت کی ذمہ داری کے ایک بڑے حصے کو ادا کرنا ہے رہیبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مسلمان عورت سماج میں اپنا اثر مرتب کرتی ہے اور علمی اور معنوی ترقی و پیشرفت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے جبکہ گھر اور کنبے کا نظم و نسخ چلانے میں انتہائی اہم کردار کی مالک ہوتی ہے اور شوہر کے لیے باعث سکون و اتمنان ہوتی ہے رہیبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مسلمان عورت اپنے عظیم کردار اور لطافت اور رقت قلب جیسی نسوانی خصوصیات کی وجہ سے انوار الہی کے نزول کا مرکز بنتی ہے اور یہی مسلمان عورت کے لیے ایک بہتری نمونہ اور مثال ہے آپ نے فرمایا کہ تاریخ میں اس طرح کے علا میار کے مقابلے میں ہمیشہ ایک انحرافی نمونہ بھی موجود رہا ہے اور آج کے دور میں وہ انحرافی نمونہ مغربی عورت ہے جس کا میار غیر مردوں کی توجہ اپنی جانے مبذول کرنا اور برہنگی ہے رہیبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج مغربی عورت کا میار برہنگی بن چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پروگراموں میں مغرب کے مرد پورے لباس میں ہوتے ہیں مگر عورت کم سے کم لباس میں ہوتی ہے رہیبر انقلاب اسلامی نے مغرب میں مرد اور عورت کے مصابی حقوق کے بارے میں لگائے جانے والے ناروں کو کھوکلا قرار دیا اور فرمایا کہ یہ محض نارے ہیں باطل میں حقیقت کچھ اور ہے جیسا کہ پچھلے دنوں مغربی ملکوں میں بہت سی صاحبان منصب عورتوں نے فاش کیا ہے کہ انہیں جوانی کے زمانے میں کس طرح سے جنسی طور پر اور ان پر تشدد کیا گیا رہیبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سعید علی خامنی نے اپنی اس خطاب میں علاقائی سطح پر ایران کی موجودگی پر امریکی اور یورپی حکام کے مخالفت کے سلسلے میں فرمایا کہ کیا اب اپنے علاقے میں موجود رہنے کے بارے میں ہم امریکہ سے اجازت لیں گے آپ نے فرمایا کہ اسلامی جمہور ایران علاقے میں اپنی موجودگی کے بارے میں صرف علاقے کے ملکوں سے بات چیت کرے گا نہ کہ امریکیوں سے جب ہم امریکہ میں جائیں گے تو اس وقت امریکیوں سے بات کریں گے آیت اللہ العظمہ سعید علی خامنی نے علاقے میں ایران کی موجودگی کے سوال پر تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے یورپی حکام کے بیانات کے جواب میں بھی دوبارہ اسی نکتے پر تاقید کی اور فرمایا کہ اس بات کا یورپی ملکوں سے کیا تعلق رہیبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی جمہور ایران علاقے کی قوموں سے بات چیت کرے گا اس سلسلے میں اس نے تہیہ کا رکھا ہے آگے بڑھا ہے اور مزید آگے بڑھے گا آیت اللہ العظمہ سعید علی خامنی نے پچھلے چالیس برسوں سے ایران کے خلاف دشمنوں کی مسلسل سازشوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان سازشوں کے باوجود اسلامی انقلاب کے شجرہ تہیبہ کی روز عظم والدگی اور پیشرفت باعث افتخار اور الہی فضل و کرم کی نشانی ہے آپ نے فرمایا کہ ایران کے دشمن کئی مینے قبض سے ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے تھے اور انہوں نے سال کے آخری تین مہینوں کے لیے منصوبہ بندی کی تھی کہ گویا وہ اپنے زوم ناقص میں اسلامی جمہوریہ ایران کا کام تمام کر دیں گے رہی برین انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اوٹوں کی شناخت اور ان کی ثقافتی آزادی کا پرچم آج ایرانی خواتین کے ہاتھوں میں ہے فرمایا کہ ایرانی خواتین نے اپنے حجاب کے پازداری کرتے ہوئے اپنی شناخت اور ثقافتی آزادی کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے اور دنیا کو یہ نیا پیغام دے رہی ہیں کہ وہ اپنے پردے اور حجاب اور افت و پاکدامنی کی حفاظت کرتے ہوئے سماجی میدانوں میں آلہ سطحوں پر سرگرم ہیں